کرونا جیسی خطرناک بیماری سے بچیے کرائیے اپنے گھروں کو آفیسز کو اور فلیٹس کو سانیٹائز ہیلتھی ہومز کے طرح سکرین پر دیئے گے نمبرز پر کانٹیک کریے السلام علیکم ناظرین آئے رزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر بہت بڑی اہم خبر ہے ہمارے ناظرین کو بتانا ہم نے لازمی سمجھا کیونکہ ناظرین پچھلے کئی دن سے ہم نے شاید اپنا کئی وقت ضائع کر دیا گودی میڈیا کے اوپر جس طرح کے نیوز آ رہی تھی شوشان سنگھ راج پوت جو کہ ایک ایکٹر تھے بہت اچھے ایکٹر تھے ان کی موت ہو جاتی ہے ان کی موت ہونے کے بعد کئی سوالات اٹھنے لگتے ہیں کہ یہ جو ہے خدخشی کا معاملہ نہیں یہ ختل کا معاملہ ہے یہ ڈرگ سے جڑیوہ معاملہ ہے خیر پیسے ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ ڈرگس کے جڑیوہ معاملہ کیا ہے تقریبا ہمارے ناظرین یہ بات جانتے ہوں گے کیونکہ بولی اٹھ میں ڈرگس لینا ایک عام سی بات ہے بوجود اس کے اس کیس کو اتنا اچھالا گیا اس کی وجوات کیا تھی یہ ایک فلیم ایکٹر خدخشی کر کر مر جاتا ہے تو اتنے مہینے تک صبح سے شام تک گودی میڈیا یہ نیوز کیوں دکھا رہی تھی کیا وہ کسی بات کو دبانا چاہ رہی تھی یا ہندوستان کی جو جنتہ ہے اس کو مین مدے سے بھٹکانا چاہ رہی تھی کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سے ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تب سے لے کر آج تک ہمارے دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ اتنی بری نہیں ہوئی تھی جو کہ موڈی جی کے راج میں ہوئی ہے شاید ہو سکتا ہے اسی کو دبانے کے خاتر شوشان سنگھ راج پوت کا ایک مدہ اٹھا دیئے اور ہندوستان کی جنتہ کو گمراہ کرنے لگے کہ شوشان سنگھ راج پوت کا جو ہے ختل ہوا ہے یہ خودخوشی نہیں ہو سکتی اس کی وجوات کیا ہے اس کی تحقیقات کرنا چاہیے اس طرح کی آواز اٹھائی تھی ہماری ایک بولی اوڈ کی فلم ایکٹریس کنگنا راناووت نے جو کہ خود ایک ڈرگس تھی بہت پہلے وہ ڈرگس لیا کرتی تھی انہوں نے اپنے موز سے خود کہا تھا اب لیتی ہوگی یا نہیں لیتی ہوگی اس کی یہ بھی پرتال ہونا باقی ہے برحال وہی پر پھر ہمارے گودی میڈیا کے فیمس آنکر انڈب گو سومی پوچھتا ہے بھارت ان کا ایک فیورٹ ڈیلیک تھا جو ہمیشہ ہی ڈیلیک یوز کرتے ہیں پوچھتا ہے بھارت شوشان سنگھ کا جو ہے قتل کیا گیا یہ خودخوشی نہیں ہو سکتی اس طرح کی آواز انہوں نے بھی اٹھائی تھی انہوں نے یہ مانگ بھی کی تھی کہ اس کی پرتال ہونی چاہیے سی بی آئی کو اس کا کیس دینا چاہیے چلے ان کی بات رکھ لیتے ہیں پھر وہی پر ہماری دیش کی حکومت جو ہے شوشان سنگھ راجپوت کا جو خودخوشی کا معاملہ تھا وہ سی بی آئی کو سوم دیتی ہے پھر سی بی آئی کچھ مہنے تحقیقات کرتی ہے تحقیقات کرنے کے بعد شوشان سنگھ راجپوت نے خودخوشی کی یا خطل تھا اس کی انکوائری دے دیتے ہیں ہمارے آل انڈیا میڈیکل اسٹیٹوٹ کو وہی پر وہاں سے بھی فورنسک ریپوت آتی ہے کہ شوشان سنگھ راجپوت کا جو ہے خطل نہیں تھا یہ خودخوشی کا معاملہ تھا خیر بات تو کلیر ہو گئی بات تو ختم ہو گئی لیکن جو ہماری دیش کی گودی میڈیا اور ہماری بالیوٹ کی فیمس ایکٹریز ان لوگوں نے جو سوال اٹھائی تھے کہ خودخوشی نہیں ہے خطل ہے خطل ہے خطل ہے کئی بار انہوں نے کہا تھا اب ان کا کیا ہوگا ان سے کون پوچھے گا تو برحال کہیں نہ کہیں گودی میڈیا نے اور فیلم ایکٹریز نے اپنا اپنا ٹائم پاس کر لیا حقیقت بات یہ ہے کہ شوشان سنگھ راجپوت نے خودخوشی ہی کی تھی اب یہ بات یہی پر ختم ہو جاتی ہے اب اس کے آکے گودی میڈیا کو کونسا مدہ ملے گا اور کونسا مدہ بتا بتا کر دیش کی چندہ کو گمرا کرے گی تو یہ تھی ہماری آج کی خصوصی خبر ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ ای ون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ای ون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ای ون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی